برینٹس آئے مائی نیم اس رواثہ رواثہ جلیس اس مائی نیم آج ہم ڈائریکٹ ایڈمیسن کے اوپر بات کریں گے کسی بھی کالیجز میں ڈائریکٹ ایڈمیسن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے منیجمنٹ کوٹا ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں سو فائنلی اگر ہم بات کریں کسی کالیجز میں ہم ڈائریکٹ ایڈمیسن لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے اور اس کے کیا فائدہ ہیں کیا نقصان ہیں آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھو یہاں پر دو تین طریقے سے ڈائریکٹ ایڈمیسن ہو سکتے ہیں ایم پی ڈی ٹی جو ہوتی ہے یہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ جتنے بھی کالیجز ہیں ایم پی کے لگ بگ لگ بگ جو کالیجز ہیں آر جی پی بی سے ایفیلیٹڈ ہے یونیورسٹیز نہیں ہیں وہ سارے کے سارے ایم پی ڈی ٹی کے اندر آتے ہیں جس کے تحت آپ کو ایم پی ڈی ٹی سے ہی ایڈمیسن لے نا ہے تو ایم پی ڈی ٹی یہاں پر فرسٹ آنڈ کراتا ہے سیٹی بستی ہے تو سیکنڈ آنڈ کراتا ہے فرسٹ آنڈ کے بعد اپ گریڈ بھی ہوتا ہے تو دو تین بار سی ڈیолетی بھی ہوتی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ ایم پی ڈی ٹی ہی ایک نظر بنائے رکھتا ہے ستا رہے جب فرسٹ راؤن کے بعد سیکنڈ راؤن کے بعد بھی سیٹے کھالی ہوتی ہیں تو یہ بولتا ہے کہ کالیج لیول کانسلنگ کالیج آپ اپنے لیول پر کانسلنگ دیکھ لیجیے آپ اپنے ایک ڈیٹ بتا دیجیے رائٹ وہ ڈیٹی دیتا ہے اور وہ ڈیٹ دینے کے بعد بس کالیجز کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو بلا لیجیے آپ اور آپ کو رائٹ ایک سیکوئنس وائز ایک کیٹیگریز وائز ایک پرسنٹیج وائز رینک وائز آپ کالیجز بچوں کو ایلاؤٹ کر دیجیے تو یہ ایک ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کانسلنگ کتھ رو سی ایل سی کتھ رو ایڈمیسل لینا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کالیجز کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی فائل بنا لیتے ہیں ان بیہا فوم رائٹ بچوں کا نمبر ڈال دیا یا ایمیل آئی ڈی ڈال دیا اپنا ڈال دیا اور سی ایل سی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں جن بھی کالیجز کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری ایکس وائز ایٹ سیٹ کھالی رہے گی یہ والی سیٹ ہم نہیں بھر پائیں گے یہ صرف اسی کے لیے کرتے ہیں اور جہاں کالیجز کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ یہ جو والی سیٹ ہے کمپیٹر سائز یہ تو ہماری ایسے ہی کانسلنگ سے بھر جائے گی وہ یہاں مو ناگ بنا رہے ہوتے ہیں جن سیٹوں کے لیے انہیں اسمنجس رہتا ہے کہ یہ سیٹیں نہیں بھر پائیں گی تو اس کے لیے اسی ہزار کی فیس کو یہ ساٹھ ہزار کر دیتے ہیں پچاس ہزار کر دیتے ہیں چالیس ہزار کر دیتے ہیں اچھا اچھا تیس ہزار ہی لیا یہ آئیے only scholarship پہ کر دیتے ہیں right so this is the whole process لیکن وہ جاتے MPDT میں ہی ہے پندرہ سو تیس روپے کر کے کہیں نہ کہیں آپ کے بیہاب میں چوائس فلنگ کر کے کاؤنسلنگ کر کے وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ direct admission ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ CLC ہے دوسرا کیا ہوتا ہے right دوسرا ہوتا ہے university جتنے بھی universities ہیں right ان کا MPDT سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا right so بہت ساری ایسی universities ہیں جیسے medicaps ہو گیا بیس نہ ہو گیا تو اب یہ MPDT سے affiliated نہیں ہے تو اپنے بیہاب پہ یہ admission دے سکتی ہیں اپنے بیہاب پہ یہ branches allotment کر سکتی ہیں اپنا criteria بنا سکتی ہیں حالانکہ سو بھاگ کرو کہو یا دربھاگ کرو MP میں ایک دو universities کو چھوڑ دے تو کوئی بھی universities کی ریپو نہیں ہے جس میں بچہ die hard مطلب ایک admission لینے کے لیے کہیں نہ کہیں اچھک ہو جیسے medicaps کو ہم ہٹا دے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی دوسرا نام نہیں آ رہا ہوگا university تو بہت ساری ہیں RKDA, بھا بھا ستسائی مدھیانچل university xyz کتنی ساری universities ہیں so ان کے rule الگ الگ ہے so direct جو admission ہوتا ہے جو بچے college جا کے لے لیتے ہیں وہ ایک فائدے مند بھی ہوتا ہے لیکن فائدے مند کب ہوتا ہے جب آپ bargaining کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کی کم فیس پہ admission ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ college جس کو ڈر ہے کہ میری یہ seat کھالی چلی جائے گی ماللی جب second round کے بعد کوئی roundی نہیں ہونا ہے CLC میں ہمارے پاس بچہ آیا ہے یا نہیں آیا تو college کو ایک دھکپک دھکپک لگی رہتی ہے مطلب اس کو ایک ڈر ہے کہ بھائی صاحب اگر میری پچاس سیٹے ہیں تو پچاس سیٹوں کا اگر یہاں پر پچاس ہزار بھی مہینہ آئے گا تو کتنا ہو جائے گا اور اسی سے سیل لی نکلنا ہے دوسری چیزیں تو target دیے جاتے ہیں teachers کو HODs کو principal کو کہ آپ اس کو تو بھریے counseling کے تحت ہم 10% آ پائیں گے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری عقاة جو ہے 10% کی یہ ہمیں 90% سیٹیں direct بھرنا ہے تو یہاں پر چلتی ہے bargain bargain کے basis پر جب آپ directly admission لیتے ہو تو یہاں پر ایک benefit ہوتا ہے کہ آپ کی فیس کم ہو جاتی ہے لیکن اس میں بھی ایک آسمنجس کی صدی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ teacherوں کے تھو رو جاتے ہو right کسی seniors کے تھو رو جاتے ہو تو وہ commissions بڑھتا جاتا ہے right اگر آپ کا admission 40 ہوگا تو 45 ہو جائے گا کیونکہ ہر teacher چاہے گا کہ بھائی 45 ہو جائے 55 ہو جائے اور اسی کے ساتھ سے teachers کو کہیں نہ کہیں private colleges میں promotion ہو یہ دوسری چیزیں وہ بھی مل رہی ہوتی ہیں so ہم نے ایک list بھی جاری کی تھی جس میں بتایا بھی تھا کہ آپ کو کس مطلب particular کون سا colleges کتنے روپے میں مل پائے گا کیا فیسس structure ہوگی کیونکہ یہاں پر colleges branch wise ملتا ہے کہ بھائی کسی colleges میں EC کی فیس 40,000 ہے CS کی فیس 70,000 ہے تو وہ right پہلے ہم نے list جاری کی تھی آپ اس کو جا کے دیکھ لیجیے نہیں پتا ہے تو نیچے profile analysis form ہوگا اس میں بھی جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں right so الگ الگ colleges جس کے example کے لیے TIT ہے TIT اب TIT یہاں پر right 2000 بالا بھی ہے یہاں پر 2006 بالا بھی ہے 2007 بالا بھی ہے تو point is this کہ ہم اگر بات کریں تو یہاں پر ہم excellence میں لے رہے ہیں science میں لے رہے ہیں یا advance میں لے رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس پر vary کریں گے right الگ الگ colleges میں الگ الگ seat کا فیسس structure ہوگا اور الگ الگ آپ کے فیس ہوگی تو یہاں پر اگر آپ directly admission لے رہے ہیں تو فل فیس پہ لینا ایک بیبا کوفی ہے اگر آپ فل فیس پہ کسی بھی college میں آپ نے فل فیس پہ seat دیئے تو آپ کا cut چکا ہے آپ بیبا کوف بن چکے ہو کیوں کیونکہ آپ کا اصل میں دیکھا جائے تو counseling DTE سے ہی ہو رہا ہے DTE سے ہی admission ہو رہا ہے CLC میں جا کے بھر رہے ہیں یا پھر first round میں second round میں بچہ بن کے DTE سے آپ کو allotment دی رہے ہیں اس سے دو تین نقصان ہوتے ہیں کہ ہم جب counseling میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں جسے second round ہے تو ہم اور بھی colleges کے options بھر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے college کو یہ رائیٹ دیا تو college سرپ اپنے ہی colleges کو بھرے گا تو یہاں پر سب سے بڑھا ڈراب ایک ہوتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں تھوڑا سا جاگروک بننا سمجھ دار بننا نیچے profile analysis form بھریے گا آپ کی profile کے ساب سے جو best option ہم بتا دیں گے free advice ہوگی لینا ہو بنا باپس بچیے ان تمام چیزوں سے اگر آپ direct admission لے رہے تو میں نے کیا بتا ڈاریک کچھ نہیں ہوتا ڈی ٹی کے ثروہ ہی یہ ساری چیز ہوں گی اگر وہ universities نہیں ہے جیسے جیل university medicaps university so کوئی بھی college کا نام لے آپ یہاں پر بولیں گے ln city اور interl t ڈی s ڈی s ڈی ڈی لیجی کیا کیا فیس رہے گی نہیں پتائے تو میں نے نیچے profile analysis form بھر دی آپ اس کو جا کے پوچھ سکتے بیجی جا ڈی ڈی دی ڈی ڈی موسیقی